اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے لاکھا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں یہ مارنی کا ٹائم ہے تقریباً گیارہ بجے کا میں ناشتے بغیرہ سے گھر کے کام کار سے فری ہو چکی ہوں تو میرا بڑا بیٹ ہے جنہوں اس نے ناشتہ نہیں کیا تھا وہ سویا ہوا تھا کیونکہ اس کے اگزیم گرہ حتم ہو چکے ہیں تو وہ آج گل فری ہے تو اس لئے وہ لیٹ ہی اٹھا ہے ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے اپنا لسی بغیرہ اور ساتھ اس کے شیر مال دے دیں حلقابل کا یعنی وہ ناشتہ کر لے گا کیونکہ ساتھ ہی ابھی میں کھانے کی تیاری کرنے لگی ہوں تو وہ کہہ رہا تھا کہ پھر میں بعد میں کھانا کھا لوں گا کیونکہ وہ زیادہ تر موسٹلی صبح روٹی بغیرہ ہی کھاتا ہے مطلب بریڈ بغیرہ یہ اس طرح کی لائٹ ناشتہ نہیں کرتا لیکن آج وہ کہہ رہا تھا کہ چلے مجھے آپ دے دیں میں پھر بعد میں کھانا کھا لوں گا تو وہ یہاں پہ ناشتہ کر رہا ہے اور میں اب کھانے کی تیاری کروں گی کھانے میں آج میں بناوں گی کوفتہ کڑی کوفتے آپ کو پتا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا جو کبابز بغیرہ بنائی تھے اور اس کے ساتھ ہی میں نے پھر کوفتے بھی بنا کے سٹور کر دیئے تھے تو وہی میں نکالوں گی اور جل جل دینا ریڈی کر لوں گی یہاں پہ میں نے تین نظر ڈالے ہیں پیاز کٹنگ کر کے ان کو میں لائٹ سا کلر دے لوں گی اور ان کو بہت زیادہ برونش کلر نہیں دے نا بعض لوگ کچھا پیاز جو ہے نا کچھے پیاز لے کے ان کی مطلب پیسٹ بغیرہ بنا کے تو اس کو بھون لیتے ہیں اچھی طرح اس طرح بھی صحیح بن جاتا لیکن یہ ہے کہ اس طرح زیادہ زیادہ لگتا ہے تو اس لئے میں اس کو پہلے لائٹ سا کلر دے لوں گی اور اس کے پس ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اور ٹماٹر ڈال دوں گی ٹھیک ہے دو سے تین ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنا تھا چلیں کوئی بات نہیں اس کو میں لیدہ ڈال کے ایک طرف ڈال کے تو اس کی بنائی کر لیتی ہوں اور پھر میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی اس طرح یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے اس میں پیاز میں لائٹ سا کلر دینے میں تقریباً پانچ سے دس منٹ دس منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ تو نہیں لگتے ہے دس منٹ لگ جاتے ہیں لیکن یہ اس طرح ہم اگر کریں گے نا ہم کچھے پیاز کو بوننے تقریباً آدھا گھنڈہ لگ جاتا ہے اس کو بونتے بونتے بہت ٹائم لگتا ہے چلے جی اب ہم ان کو لائٹ سا ٹوماٹر جو ہے نا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے بس جب ٹوماٹر جو ہے نا ہلکے ایسے ایسے مطلب نرم ہو جائیں بس تو ہم اس کا پیسٹ بنا لیں یہ دیکھیں دو میچے میں نے ڈال لیا گرین والی اور اب میں اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے پیسٹ بنا لیا اسی کڑاہی میں میں نے ڈال دیا جس میں پیاز کو میں نے فرائی کیا تھا اور سارا میں اس کے اندر ڈال گئے اور اس کو پھر دوبارہ بوننوں گی دوبارہ تکریباً ہم نے ہمیں بہت زیادہ بنائی اب نہیں کرنے پڑے گی کیونکہ جو پیاس مارا پکا ہوا تھا لائٹ سا کلر اس کو آ جکا تھا کچھا پیاس نہیں تھا اس لئے اب تقریباً پانچ منٹ ہم اس کو بنیں گے اور اس میں سارے مسالے بغیرہ جو مرچے بغیرہ نامک ہیں وہ ہم ڈال دیں گے تو بس آپ کو بہت جلدی نا یہ ریڈی ہو جائے گا تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا جگ کے اندر کیونکہ ابھی اس میں ہے تھا لگا وہ مسالہ گریو بغیرہ تھی تاکہ وہ اچ چیز آیا نہیں کرنی چاہیے یہ دیکھیں سارا میں نے ڈال دیا اب اس کو میں پانچ منٹ بھونکے اس میں مسالے ڈال دوں گی مسالوں میں اس میں جائے گی پسی ہوئی ریڈ میچے ہافٹی سپون ہافٹی سپون اس میں جائے گا سالٹ اور ہافٹی سپون جائے گی اس میں حلدی اب ہم اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ہم سوکھا دنیا ہافٹی سپون اور ہافٹی سپون ہی اس میں جائے گی بلیک پیپر تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے اس کی بنائی ہو سکے گریوی کی اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون دہیں گے اب ہم نے اس کو تب تک بھوننا جب تک دہیں کا پانی جو ہے نا اچھی طرح ڈرائی نہ ہو جائے جب تک ہمارا پانی دہیں کا جو ہے ڈرائی ہوئے گا تب تک ہمارا مسالہ بھی بلکل کمپلیٹ کک ہو جائے گا کیونکہ کوفتوں میں جو ہے نا مسالہ جو ہے نا یہی زیادہ میٹر کرتا ہے بہت اچھی طرح اس کو پکانا چاہیے کچھا پان بلکل نہیں ہونا چاہیے اب یہ ہم اس میں میں نے ڈال دی ہیں کوفتیں جو میں نے فریز کی ہوئے تھے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو مکس کریں گے اور پانی اڈ کر دیں گے پانی میں جو نا بہت زیادہ گریوی کو تھک نہیں رکھوں گی آپ پانی اپنی مرضی کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے تقریبا ڈائی گلاس اس میں پانی ڈال ہے جب ایک اوبال آ جائے گا تو میں اس کو ڈھک کے تقریبا ڈاسمنٹ کے لیے دام پہ لگا دوں گی تو کوفتیں ہمارے جو ہے نا بلکل ریڈی ہو جائیں گے جی تو یہاں پہ ٹائم ہو چکا ہے تقریبا ساڑھے پانچ بجے گا بچے اکیڈمی سے آ چکے ہیں میں ان کے لیے کاٹ ہوں یہاں پہ ایپلز کیونکہ بچے جو ہے نا فروٹ خود سے بلکل بھی کاٹ کے نہیں کھاتے جب تک آپ ان کو کاٹ کے نہ دو تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو میں ان کو کاٹ کے دیتی ہوں تاکہ وہ اس طرح کھا تو لیں گے نا اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گی اجازت آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا بلکل ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھی بیل ایکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نیکسٹ رنے والی ویڈیو جلد مل سکے اللہ حافظ